شہر رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فراسادیا اور اے ٹی وی پر سپیشل رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان میں آپ سب کو خوش آمدے کتنا انتظار ہوتا ہے ہمیں پورا سال کہ رمضان المبارک کب آئے گا ایک طرح سے ہم پورے سال کا حساب جب رمضان المبارک کے ساتھی کرتے ہیں ہم نے زکاة دینی ہوتی ہے یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع عطا کرے کہ ہم عبادت کرسکیں اور وہ ایک رات جس میں عبادت ہزار مہینے سے افضل ہے وہ رات ہمیں نصیب ہو سکے ہم اس رات میں عبادت کرسکیں اس لئے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہم اس ماہ مبارک کو بھی پورا گزار سکیں گے یا نہیں گزار سکیں گے سو جو گھڑیاں اس میں ملیں وہ غنیمت ہیں اس کے لئے اللہ تعالی کا لاکھوں کروڑوں کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں دوہزار بائیس میں بھی رمضان المبارک کی پور سعادت گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں جبکہ ہم نے سب نے کووڈ کا سامنا کیا ہے سو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیزوں جس کا احساس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک صرف صبح اٹھ کر سہری میں کچھ کھا کر اور سارا دن کچھ نہ کھانے پینے اور شام کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ روزہ افتار کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریوزار کریش کورسز ہوتے ہیں بچوں کے جنہوں نے پورا سلیبس پڑا ہوتا ہے اور اگزام کے جب نزدیک پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ وہ پورا اس کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کتنا تیار ہیں وہ دیکھ سکیں کہ وہ کتنا اچھی طرح سے اگزام میں پیپر اٹیمٹ کرنے کے قابل ہیں تو رمضان مبارک کا ہماری زندگیوں میں آنا بھی اسی طرح کا ایک کریش کورس ہے ایک ریفریشر اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو ایک موقع ملتا ہے ریفریش کرنے کا جو بھی ہماری دینی عقائد ہیں جو ہماری عبادات ہیں جیسے ہم انسان ہیں ہمیں اس کو کمپیر کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کہ ہم اس میں اس کتاب کے مطابق کہاں پہ کھڑیں آج جیسے ہم اپنے جب جائیں گے گفتگو پہ تو ہم بات کریں گے کہ پہلا سپارہ جو قرآن پاک کا ہے کیونکہ رمضان مبارک میں آپ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ میں آپ سے درخواست کروں گے کہ جب آپ پڑھیں اور اس میں سے جو بات آپ کو سب سے اچھی لگے جو ہر سپارہ میں سے آپ اپنے لئے پک کریں اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ایک ڈائیڈی بنائیں اس ڈائیڈی میں آپ ایک بات پک کریں کہ اس سپارہ میں سے میں نے اس سال کا یہ میرا موٹو ہے یا یہ میرا مشن ہے یا یہ میرا جو ہے ایک پلان ہے جس کو میں نے اس سال کرنا ہے وہ پہلے نہیں ہوا کوئی بات نہیں لیکن اب ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا وہ کچھ بھی ہے وہ جو کچھ بھی آپ بنائیں اور جو بھی آپ سپارہ پڑھیں اس میں سے آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کے لئے آپ آئی فرہ سادیاں انسٹاگرام پہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے سپارے میں سے دوسرے میں سے ہر روز جو آپ نے سپارہ پڑھا اس میں سے کیا چیز ہے جو آپ نے پک کی تاکہ ہمیں بھی پتا چلے اور ہم اس بات کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں ہم بھی اپنے جو رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں دورہ قرآن کریں گے اور اس میں یہ جانیں گے کہ وہ کون کون سی اہم باتیں ہیں جو ہر سپارے میں ہر سورہ مبارکہ میں تقریبا ہر آئیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم نے سے کن باتوں کے اوپر ہم نے خاص طور پر فوکس کرتے ہوئے گزارنا ہر انسان کا فوکس فرق ہوگا اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ رمضان مبارک کا اس طرح سے احتمام کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں تو آپ نے خیال کر لیا لیکن اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ظلم بھی نہیں کرنا کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا بدہدی بھی نہیں کرنی اور بہت ساری ایسی برائیاں جو کہ ہم جن میں مبتلا ہوتے میں احساس بھی نہیں ہوتا تو رمضان مبارک اپنے آپ کو ان سے روکنے کا بھی نام ہے اسے یاد رہے اب جبکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ اپنے آپ کو بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ ان تمام برائیوں سے بھی روکنا ہے جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے اور ہم اپنے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے کاری بزرگ شاہ الازری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کاری صاحب بہت مبارک آپ کو بھی کرم صالح مبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے آپ کو بھی پوری مسلمان قوم کو آمین بہت شکریہ تو ہم تلاوت کلام پاک کی درخواست کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالکرونی ألکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایوها اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ خَالِقُنَا الْعَظِيمِ آیات بینات کا ترجمہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو اور اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردان نہ کہو وہ تو زندہ ہیں مگر تم کو شعور نہیں اور تم کو ہم ضرور ازمائیں گے کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے ان لوگوں پر ان کے پروردکار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ بہت شکریہ اور جیسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں آپ بھی دورہ قرآن کر رہے ہوں گے اور اس ماہ مبارک کو برکت اور اس ماہ مبارک کی جو تمام فضیلت ہے اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ تعالی نے بیان کیا تو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ جوڑا ہے سو ہماری بھی اس ٹرانسمیشن میں کوشش یہ ہے کہ ہم بھی جڑے زیادہ سزادہ اللہ کے کلام کے ساتھ آپ کو پتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو انکاریج کرتے ہیں تو ان کو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں انکاریج کرتے ہیں اور بہت گلائے آج کل مجھے کہ سکولز میں بھی اور شاید گھروں میں بھی اتنی زیادہ تربیت اور ان غیر نسابی سرگرمیوں کے اوپر غور نہیں کیا جاتا جو کہ وہ نہیں چاہیئے جن میں سے ایک جو ہے وہ قرآن پاک کو احسن طریقے سے ادا کرنا قرآن کی خوبصورتی بہت سارے بچے جو ہیں وہ تو اپنے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو انکاریج کرنا چاہیے کہ جو پڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو اچھی طرح سے اپنے سینوں میں بھی اتار رہے ہوتے ہیں حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن بھی ان کی صحیح ہوتی ہے سو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں ان بچوں کو انکاریج کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو بھی دیکھیں صرف ڈانس کرتا ہوا بچہ صرف گانا گاتا ہوا بچہ ہی وہ بچہ نہیں ہے جو کہ ٹیلنٹڈ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے یہ وہ ٹیلنٹ ہے جسے کہ ہمیں حاصل کرنے کا جس کے بارے میں ہمیں جستجو کرنے کا حکم ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری نعمتیں کی بشارت بھی ہے سو آج ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں السلام علیکم کیسے آپ لوگ روزہ لگ رہا ہے میرا خیال ہے یا پھر اس ٹینشن میں بیٹھے ہیں کہ کون جیتے گا تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں جیت اور ہار تو ہے ہی نہیں آپ لوگ تو پہلے ہی بہت جیتے ہوئے آپ کو یہاں بھلانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ تحریک ہو کہ ہم نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اچھی طرح سے قرآن پاک کی اطلاوت کرنی ہے تاکہ ہم بھی ایک قاری کے طور پر جانے جائیں اور ماننے جائیں ٹھیک ہے سو سب سے پہلے کون سا بچہ آئے گا قاری محمد عمر عبرار السلام علیکم کیا عمر ہے بچے آپ کی میری چودہ سال چودہ سال اور حفظ کر رہے ہیں جی کونسے سپارے تک پہنچے ہیں چودہ پارے چل رہے ہیں چودہ پارے کتنا عرصہ ہو گیا حفظ شروع کیے ہوئے میں نے سکول کے ساتھ ہی کر رہا ہوں سکول کے ساتھ شروع کیا تھا جی اور کس ٹائم پہ سکول جاتے ہیں اور کس ٹائم پہ حفظ کرتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں دو بجے تک تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا کھیل لیا تو پھر اس کے بعد پھر اببو کا سبق سناتے ہیں ماشاءاللہ آپ کتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسلہ دیا ہے میری دعا ہے اس میں اور اضافہ ہو اور وہ سارے پیارے پیارے بچے جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی عمر کی طرح کوشش کرنی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ یہی ہمارا امتحان ہے اور اسی امتحان میں کامیابی اس کو یاد دلانے کے لئے رمضان مبارک آتا ہے قاری صاحب میں آپ سے درخواست کروں گی کہ قاری محمد عمر جو ہیں قاری محمد عمر عبرار یہ کونسی آیت کریمہ یہ سورہ اتین میں خیال میں ٹھیک ہے سورہ تین تلاوت کریں گی سورہ تین سورہ تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا موسیقا سورہ تین جسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت شکریہ اور قاری محمد راشد آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے قاری صاحب کیا عمر ہے آپ کی بارہ سال بارہ سال اور حفظ پر مارے کون سے سپارے تک پہنچے ابھی یارمہ کر رہا ہوں یارمہ کریں اور کب سے شروع کیا حفظ کرنا سکول کے ساتھ ہی مطلب سات سال کی عمر سے یا پانچ سال کی عمر سے نہیں سا ون کلاس سے شروع کیا تھا سات سال کی عمر سے سات سال کی عمر سے مشکل لگتا ہے حفظ کرنا نہیں آسان ہے تو آسان ہے اچھا چلیں تو کونسی قاری صاحب آپ تجویز کریں گے قاری محمد راشد کو جی ہاں انہوں نے تیاری کی ہے سورہ الرحمن کی آیات تلاوت کریں گے سورہ الرحمن ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم القرآن نجم والشجر يسجدان نجم والوزن بالقسط نجم والشجر يسجدان نجم والشجر يسجدان نجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ مجھے بتائیے گا کاری صاحب آپ پڑھائی میں بھی اتنے اچھی ہیں جتنی اچھی آپ تلاوت و کلام پاک میں ہیں جی الحمدللہ اس میں بھی ٹھیک اس میں بھی ٹھیک ہیں چلیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی تلاوت سن کے کون ہے آپ کے فیوریٹ کاری میرے فیوریٹ کاری کاری مشاری کاری مشاری کیونکہ آپ کا لہن جو ہے وہ بھی انہی کی طرح ہے بہت خوبصورت بیٹے تینکیو ویری مچ اچھا جی اب میں درخواست کروں گی کاری زین علی سے کاری صاحب آئیے آپ کی عمر کیا ہے تیرہ سال تیرہ سال ماشاءاللہ اور کون سے سے پارے تک پہنچے ہیں ساتھویں ساتھویں آپ کے فیوریٹ کاری کون سے ہیں کاری صداقت کاری صداقت علی تو آپ انہی کے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ کے لیے سورہ وقت تین کہ آپ اس کی تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وتورسینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان نفی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينَ اِلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ صَدقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت سوکاری سب یہ ہے کہ قاری محمد راشد جو ہے الحمدللہ مشقی ہوئی ہے اور اس کی آواز بھی یہاں تجوید دیکھنی پڑتی ہے آواز دیکھنی پڑتی ہے پھر یہ وقف کیسا کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے جو بنیادی چیزیں ہیں تو اس معاولے میں یہ کافی بہتر ہیں الحمدللہ اور باقی اس کے بعد جو ہے یہ جو قاری محمد عمر عبرار صاحب ہیں یہ کچھ تجوید کے ذرہ کمزوری ہے تھوڑی سی تو اس اور پھر جو ہے اپنا قاری زین عالی زین عالی ہے نا زین عالی تو ان میں کچھ ازا کو ذرا تلفز اس کے صحیح نہیں ہے اس میں ذرا محنت کریں کونسا کہتے ہیں وہ ایک کوئی زا زا کی پرنامس اور پھر تا جو ہے اس میں صفت استعلاح ہے یا تباق ہے یہ پور پڑھا جاتا ہے سات حروف ہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں انہیں ان میں سے جو ہے تا بھی ہے اور قاف بھی ہے قاف میں ذرا ہیمت کریں آپ اس کو بھی پور پر کوشش کریں یہ مستعالیہ حرف ہے اور تا کو بھی تا اور تا میں فرق کرنا ضروری ہے تا جو لمبی تا ہے نقطے والی وہ باریک پڑھی جاتی ہے اور تا جو اس کو موٹا پڑتے ہیں اور کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کا جو پچھلا حصہ اس کو اوپر تعلق کی طرف اٹھانا پڑتا ہے ورنہ وہ حرف موٹا نہیں ہو سکتا اچھا جی پھر عائن کو جو ہے عائن میں اور حمزہ میں فرق ضروری ہے عائن جو ہے یہ گلے کے دربیانی اسے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے گلے کے اس اسے سے جو سینے سے ملا ہوا ہے اس میں فرق ضروری ہے بس یہ تھوڑے سی کمزوریاں ہیں باکر الحمدللہ مجموعی طور پر اچھے پڑا بچوں نے نطرین کو توفیق دے تو ان کو میں عرض کروں گا ان کے جو اسادزہ ہیں اس باتوں پر خیال کریں ان کو محنت کرائیں اور انشاءاللہ اچھے قریب بن سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرے لئے تو بڑے انسپریشنل ہے بھی مجھ سے بہت اچھے ہیں آپ کہ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ صبح کے وقت جاتے ہیں پڑھتے ہیں شام کے وقت آ کے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ کے رزق میں برکت اطاف فرمائے آپ کے گھر والوں کے لئے بھی بہت ساری آسانیہ ہوں بہت شکریہ تینکی ویری مرچ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنا خوبصورت سا یہ جو تلاوت کلام پاک ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا اشار رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اور روزہ بھی آپ کا بخرافیت جارہا ہوگا جب کہتے ہیں نا کہ وہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہے واتی اللہ واتی الرسول سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا آپ کی فرما برداری کا آپ کے اس وحثنہ پہ عمل کرنے کا ہمیں مسلسل تاقید اور اسرار قرآن پاک میں جا بجا ملتی ہے سو لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیہ پیش کرنے کے لئے خاص طور پہ آئی ہیں لجبال سسٹرز اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ماشاءاللہ سے سب بہنیں تو اپنا اپنا نام بتا دیجئے کیا کیا نام ہے میرا نام ہے کائنات میرا نام مریم میرا نام حریم فاطمہ میں سائرہ خالی جی چلیں بہت شکریہ تو کون سی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھی بہت خوبصورت ہے مہینہ بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے اور مدینہ کی نات ہے انشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھیں گے اور آپ سب کو اچھا لگا گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دروازے کھول دیئے ہیں کرونا کی وجہ سے دو سال ایسے تھے جس میں نہیں جا سکتے تھے عمرے کے لئے سو بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس سال میں دو سال کے عرصے کے بعد دوبارہ سے عمرے کی اور زیارت کا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حج کے لئے بھی دروازے اسی طرح سے کھول رہے ہیں تو یہ تو ناتھ بڑی یہ بسی اللہ انہیں تمام لوگوں کے لئے جو مدینے سے محبت رکھتے ہیں یہ انہیں سب کے لئے ہے مدینے چلے مدینے چلے دست سان کی ایک اوسر سے پینے چلے دست سان کی ایک اوسر سے پینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہی جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے لگ پیرداراں پاوے چڑیاں نے ماریاں جس نے مردینے جاناں کر لو تیاریاں ہیں مردینے جاناں کر لو تیاریاں مینہ میں میں مردینے جاناں جاؤ میرا جی کریداں دلدال سناوا سناوا میرا جی کریداں میミ مدینے جاوان جاوان میرا جی کردا جی کردا دلدہ آل سڑاوان سڑاوان میرا جی کردا در لگ دائے کدھر مرنا جاوان میں اپنے پیر دنال مدینے جاوان میں در لگ دائے کدھر مرنا جاوان میں اپڑے پیر دے جال مدینے جاواں میں آنکھا ایسی آنکھ روڑی آنکھا میرا جی کردہ دل دا حال سڑاوا سڑاوا میرا جی کردہ دل دا حال سڑاوا سڑاوا میرا جی کردہ مدینہ 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 کیا بات خزینے دی سارا جگھو دائے خیرات مدینے دی خیرات مدینے دی مدینہ 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 بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے اور مدینے والوں کا عیسار ان کی وہ مواخات کھلے دل سے استقبال کیا انہیں مہاجرین کا یہ ایسی خوبصورت تاریخ ہے جس کی ویرہ سے مدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ تمام مسلمانوں کی عقیدت اور پھر وہاں پہ گمد خزرہ کی موجودگی جو ہے وہ یقینی طور پر ہمیں بہت زیادہ عقیدت اس سرزمین پاک سے ہے بہت شکریہ اتنے خوبصورت انداز میں اور دیکھو کتنا اچھا ہم کتنا لکھی ہیں کہ دو سال کے بعد بلاخر کرونا کی بابندیاں کچھ نرم ہوئی ہیں اور اب لوگوں کے لئے انہوں نے باہر سے آنے والے جو حاجی ہیں اور ظاہری نہ ان کے لئے بھی دروازے کھولیں اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے اور جو لوگ آج سال جا رہے ہیں خوش نصیب ہیں دعاوں میں ہمیں بھی ضروری آد رکھے گا سو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں صحت اور خوبصورتی کی تو رمضان المبارک ہو اس کے بعد عید آنی ہے سو تیاریاں چلی رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف خواتین کے لئے ضروری نہیں ہے اس لئے کہ اب مرد بھی اس دور میں کسی سے پیچھے نہیں ہے یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ڈاکس صاحبہ جی بلکل اور یہ اچھی بات ہے کہ جس طرح عورتیں اپنی کیر کی سکین کی کیر کر رہے ہیں اب مرد حضرات بھی اپنی سکین کی ایکلی کیر کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے مرد پہلے بھی کیر کرتے تھے بتاتے نہیں تھے اب ذرا ان کی جھجک ختم ہوگی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کیوں اس میدان میں پیچھے رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ جیسے کچھ پروسیجرز ہیں جو ہم فیمیل میں کرتے ہیں تو اب اکلی وہ میل بھی کروا رہے ہیں وہ کم سے پروسیجرز ہیں جیسے ہائیڈرا فیشل ہے سکین کلنزنگ یا اس طرح کے کچھ پروسیجرز تو وہ میل بھی کروا رہے ہیں آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ جو مرد خود اپنا فیشل کرا رہا ہے وہ اپنی بیگم کو بھی لے کر آ رہا ہو کہ ان کا بھی کریں ایسے ہی ہے جب وہ اپنا کروائیں گے تو وہ پھر ان کو احساس ہوگا کہ کتنا ضروری ہے یہ فیمیل کے لیے بھی اور وہ پھر ان کو بھی اچھا اسی بہانے سے ہی انہیں خواتین کا یہ خرچہ جو ہے یہ بوجھ نہ لگے تو وہ اپنا بھی کرائیں گے تو ریالائز ہوگا اچھا یہ گرم موسم جو ہے بہت سار لوگ کی سکین بہت سنسٹیو ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی ٹیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم ظالم مبارک میں ہم پانی بھی زیادہ نہیں پی رہے ہوتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ریکمنٹ کریں گے آپ کے کس طرح سے ان سارے معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے سب سے پہلے جیسے آپ سکین ٹیننگ کی بات کریں کہ سکین ٹین ہو جانا تو وہ فیکٹر دھوپ ہے سن لائٹ ہے اور جیسے ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہاتھ ہمارے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور فیس بھی ہو رہا ہے یا نورمل روٹین میں بھی تو اس کے لئے سن بلوک بہت ضروری ہے یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ کچھ مس کونسپٹس ہمارے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سن بلوک کو صبح لگاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پورا دن شاید اس کا افیکٹ رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے ایک تو اس کے افیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ وہ وائپ آف ہو جاتا ہے کبھی سویٹنگ میں یا ہم خود اس کو صاف کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں آپ کو کلیر کروں یا اپنے ناظرین کو کہ اس کو ڈیڑھ دو گھنٹے بعد یا تین گھنٹے بعد ریپیٹ کر لیں اپنے سن بلوک کو کچھ میری جیسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ سن بلوک جو ہے نا وہ چپ چپاٹ والا بالکل نہیں ہونا چاہیے آئیلی سکن ہوتی ہے پیمپلز ہو جاتے ہیں ایکنی اور پیچھے دونوں تو آپ ماسک پہن رہے تھے بہت سارے لوگوں کو ماسک کے لیے پر ایکنی جائے ہو گی رہی جب بھی آپ سن بلوک لیں تو اپنے سکن کے اکورڈنگ لیں آپ کی ڈرائی سکن ہے تو اس کے اکنی پراند سکن ہے آپ کی اکنی پراند سکن ہے آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی پروڈک نہ سرسن بلوک کوئی بھی پروڈک لیں تو اس کے اوپر ضرور پڑھ لیں کہ وہ کس سکن ٹائپ کے لیے سکن ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ سکن میں گھر میں بھی بیٹھے میں ہے میں نے تو اکثر ڈاکٹر سے یہ بھی سنا ہے کہ گھر میں بھی بیٹھے میں ہے تو بھی لائٹس کے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مسلسل جو ہے وہ لگاتے رہے ہیں اس لائٹ کا یا آپ ہیٹ جب آپ کو کینگ کر رہے ہیں تب بھی آپ لگائے ہیں تب بھی آپ لگائے ہیں جی کیونکہ ہیٹ بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہے سکن کو اچھے کچھ انجیکشنز ہیں جو کہ آپ لوگ ڈیمٹالوجس لگاتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے اب بہت سارے لوگوں کو اس کا کریز ہے تو کیا انجیکشن لگنے سے رنگ گورا ہو جائے گا جی دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ کس پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کی سیفٹی کتنی ہے وہ سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ تو ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں پیشنٹ پہ کہ اگر وہ ٹیسٹ ان کے کلیر ہیں تو پھر ہم انجیکشنز کی طرف جاتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ انجیکشنز ہمیں تھوڑا لانگ ٹرم لگانے پڑتے ہیں ملٹیپل انجیکشنز تو تب جا کے آپ کو افیکٹ ملتا ہے ملتا ہے افیکٹ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا لانگ ٹرم چلتا ہے تو اگر ہمیں ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو انجیکشن تو لگانا نہیں چاہتے لیکن مجھ چاہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے میں ایسا ہو جائے کہ جس سے ان کی رنگت بھی نکھری اور کھلیوی اور صحت ظاہر ہے بہتر ہوگی تو رنگت خود بہتر ہوگی دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ کا گورا کلر ہے یا جو بھی کلر ہے وہ سکن آپ کی کلیر ہونی چاہیے جیسے کہ ایکنی ہے یا کوئی ملازمہ ہے ہائپر پیگمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے بچائے اس کے کہ ہم کلر کو فیر کرنے کی بات کریں یا پھر ہم کلر کو وائٹ کرنے کی بات کریں اب اگر آپ پانی کا انٹیک اچھا رکھتے ہیں آپ اپنی فوڈ کو اچھا رکھتے ہیں پروسسٹ فوڈ نہیں لیتے یہ جس طرح آج کل زیادہ فاس فوڈ کا رجحان ہے اس چیز کو وائٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم فروٹس اگر زیادہ لیں انہی کا جوسز لیں بجائے اس کے کہ ہم پیک جوسز لے رہے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم وائٹ کریں گے تو وہ اگر ہمارا سٹمک اچھا رہے گا تو ہمارا سکن پر ویسے ہی گلو آ جائے گا ٹھیک ہے تو رمزان میں تو ہم نے بہت پکوڑے کھانے ہوتے ہیں سمو سے بھی کھانے ہوتے ہیں اور پھر اس کے سب بہت ساری چینی ڈال کے بہت سارے ڈرنکس بھی پینے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا کیا ایفیکٹ ہوتا اور کیا ان سے بھی رنگت پر کوئی فرق پڑتا ہے جی دیکھیں جب آئل آپ کے فیس پہ زیادہ بنے گا جو کہ سی بم کہلاتا ہے جب آئل آپ کے فیس پہ زیادہ بنے گا تو وہ ایک تھوڑا سی ڈارک ٹون بھی دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیپ فرائی چیزیں تو ویسے بھی از ای فیملی فیزیشن بھی اگر میں آپ کو بتاؤں یا سکن ایکسپرٹ بھی بتاؤں تو ڈیپ فرائی چیزیں ویٹ گین سے لے کر اور کافی سارے کولیسٹرول ہائی کرنا اور مطلب کافی سارے ٹربل کرنے کے برابر ہے تو نہ صرف سکن کے لیے بلکہ ہر طرح کی مطلب آپ کی باڈی کے ہیزرڈ افیکٹس کو بچانے کے لیے آپ ڈیپ فرائی چیزوں کا استعمال نہ کریں یا بہت کم کرتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ائر فرائیر یوز کر لیتے ہیں یا اس طرح کا مطلب اپنے آپ کو کچھ حد تک سیف کرنے کے لیے کیونکہ بلکل ہم ہوایٹ نہیں کر سکتے یہ تو ہمیں بتا ہے کہ ہمارے پکوڑے بھی بننے اور یہ سب چیزیں بننی ہیں تو بجائے اس کے کہ ڈیپ فرائیر کے اگر آپ باربی کیو کر لیں یا توا فرائی کر لیں یا پھر آپ ائر فرائیر یوز کر لیں تو کافی حد تک آپ اپنی صحت کو پلس سکن کو بچا سکتے ہیں بلکہ صحیح اچھا گہری رنگت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بہت ساری گہری رنگت کی خواتین کو بہت خوبصورت دیکھا ہے وہ خوبصورتی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ جس کو بھی دے دے جس طرح سے بھی دے دے مختلف نین نقش کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں ضروری تو نہیں یہ کوئی ایک سٹینڈرڈ ہی ہو تو جو لوگ یہ چاہیں کہ ان کے بال بھی اچھے ہو جائیں اور پھر ہم نے بہت زیادہ خواتین نے کام کرنا ہے چولے کے سامنے تو سویٹنگ سے بعض اوقات رگڑ سے ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان مسائل سے بھی بڑھ سکیں تو پہلے ایکنی کا بتا دیں بلکہ ایکنی پرون سکن ایک ہوتی ہے جس پر ایک آئل زیادہ بن جاتا ہے جیسے ہمارے نیچرلی آئل بنتا ہے ہر ایک کے فیس پر لیکن کچھ پر زیادہ بنتا ہے کچھ پر کم بنتا ہے لیکن وہ بلیسٹ بھی ہوتے ہیں ان کے چروں پر جھوریاں بھی نہیں آتی ہیں لیکن ان کے ایکنی آ جاتا ہے وہ ایکنی سے تھوڑا پرشاہ اور سپیشلی یہ موسم اور پھر رمضان کمبینیشن ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایکنی کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایسے پروڈکٹس یا فیس واش ہم یوز کرواتے ہیں تاکہ جو ایکسیسیف آئل بن رہا ہے وہ نہ بنیں لیکن بہت زیادہ فیس واش کا یا بہت زیادہ ایسی چیزوں کا چہرے پہ استعمال سے بھی تو سکن کا جو پی ایس لیول ہے وہ خراب ہوتا ہے جس سے پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بریک آؤٹ کیا ایکنی یا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے دیکھیں وہ اگر ہم ایکسیسیف واش کریں گے فیس کو تو زیادہ ڈرائنس کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ نیچرل آئل کیا ہوتا ہے کہ ہم دھو دیتے ہیں وہ بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے فیس کے لیے تو ایکنی کو بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فیس واش کو صبح دوپیر شام ایسا نہیں ہے کہ تین ٹائم یوز کریں آپ دن میں ایک بار فیس واش یوز کریں تاکہ جو دن کی ڈرٹ ہے میک اپ ہے جو بھی آپ نے فیس پہ اپلائی کیا وہ دھول جائے آپ کی سکن نارمل ہو جائے اور برید کریں نارمل تو بس ایک بار اگر آپ اپنا فیس صاف کر لیتے ہیں واش کر لیتے ہیں کلنزنگ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلدی سکن آپ کی اٹلیسٹ ہو جاتی ہے اگر نہیں بھی کوئی نماز پڑھتا تو اس ماہ مبارک میں تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو پانچ ٹائم وضو تو ہو ہی رہا ہوتا ہے جنہوں کی سکن ڈرائی ہے اور وہ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ڈرائی نیس یا کچاو فیل ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا پھر وہ بار بار اس کے اوپر مویسٹرائزر اپلائی کریں گے بلکل بلکل جتنی بار آپ واش کریں گے اتنا مویسٹرائزر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اور بلائی کیسی ہے اس لئے کہ میں نے بہت افیکٹیو پایا جو لوگ چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہوم ریمیٹیز کو ہم بہت زیادہ پروموٹ اس لئے نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ صرف بلائی کی بات کریں آج کل کوئی بھی چیز پیور نہیں ہمیں ملتی کچھ لوگ ملتانی مٹی لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ اس میں پیور ہے یہ کیمیکل ہے یا کیا ہے تو اس لئے بہت زیادہ ہوم ریمیٹیز کو ہم نہیں پروموٹ کرتے جب تک ہمیں پتا نہ ہو کس میں ہے کیا لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اچھی بلائی ہے تو لگا جی فرانس جیسے ملک میں فرانس کا موسم بہت ڈرائی اسم جا جاتا خواتین کو عمومن بہت زیادہ چہرے کے اوپر جلدی لائنز آ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے سو وہاں پہ بڑے عبسے سے لوگ جائیں وہ رات کو سوتے وقت بلائی کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ رات کو آپ کی سکن کو وہ مویسٹر اور مل جاتا ہے کہ جو صبح آپ صرف پانی سے بھی دھولیں گے تو سپل رہے گی اسی طرح چھوٹی چیزیں بھی اسی طرح جیسے لیمن ہے وہ بھی آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے اگر آپ کو ہائپر بگمٹیشن ہے یا ملازمہ ٹائپ اگر آپ لائمن اپنے فیس پہ لگاتے تو وہ نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اچھا بلکو سہید اچھا میں اکرا آپ کی بہت فین ہوں گھروں میں اگر کوکنگ ہو رہی ہوتی ہیں اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کچن سے ہمیں یہاں پہ محل دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارا ساتھ ساتھ ایک کچن جائے بلکل تہیار ہے سو کیا بن رہا ہے آج کچن میں آج میں بنا رہی دو ڈشیز سب سے پہلے ریبٹ ڈش کسری رائس وہ ہے کونٹینینٹل ڈش ہے چیکن ہول گرین روس میری سٹیم ویجیٹیبل دیکھا مجھے تو نام ابھی نہیں یاد ہوئے جو اکرا بتا رہی ہے ہمیں جاؤں گی تو پھر ان سے دس دفعہ پوچھوں گی پھر مجھے یاد ہوگا ایم شور آپ نے بھی نام بھی شاید پہلی دفعہ سنے اور یہی شہر رمضان میں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کو سرینہ ہوتیلز جن کا تعامل ہمیں حاصل ہے سرینہ ہوتیلز اسلامباد کا شہر رمضان کی اسپیشل جو رمضان کی ٹرانسمیشن ہے ای ٹی وی کی اور اس میں ہم آپ کو ایکسکلوسیف ریسیپیز دے رہے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیشنل ریسیپیز آپ بنا سکتے ہیں اور آپ ٹرائے کر سکتے ہیں سو اس سے پہلے کہ میں ایک رہا آ رہی ہوں بھی لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ وائنڈ اپ کروں کیا سکن روٹین ایک تو آپ کی روٹین میں سن بلوک ہونا بہت ضروری ہے جی تاکہ سکن کا کلر خراب نہ ہو ٹیننگ نہ ہو جس طرح ہم نے بات کی اس کے بعد کوئی بھی پروڈکٹ جیسے فیس واش یوز کریں آپ کی سکن کی اکورڈنگلی ہونا چاہیے سکن ٹرائے ہے یا آپ کی سکن آئلی ہے اس کی اکورڈنگلی ہونا چاہیے پھر آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہو جتنا اچھا آپ کی ڈائیٹ ہے یا جتنا اچھا آپ کا وارٹر انٹیک ہے اتنا اچھا آپ کی سکن پریزینٹ کرتی ہے آپ کی کس طرح کا آپ کھا رہے ہیں یا کیا آپ وارٹر انٹیک کس طرح کی جتنی آپ کی پانی کی انٹیک کم ہوگی سکن ڈرائے ہوگی رنکلز جلدی آ جائیں گے اور اس کے علاوہ کلنزنگ دن میں ایک بار بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی میک اپ کی ریزیڈیوز یا ڈرٹ کی ریزیڈیوز آپ کے فیس پہ نہ آ رہے ہیں یہ جو ہم وضوح کریں گے یہ کلنزنگ کا پرپر سرپ کر دیں گے یا آپ میں کچھ ایکسٹر اپلائے کا نہ آ رہے ہیں کوئی اچھو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ وارٹر ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں جی تو وہ صرف پانی سے نہیں اترتے تو اس لئے کلنزنگ کوئی مائلڈ کلنزر لے کے آپ اپنے فیس کو کچھ دیر کے لیے مساج کریں تک اس بلڈ سرکولیشن بھی ہو کچھ گلو بھی آئے اور آپ کا سکن بھی وائپ اچھو یہ بہت اچھا ہے میرے بچے اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کیا کرتی ہیں ہوتا یہ کہ آپ اکثر چیزوں میں ٹیمارٹر ڈال رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت ٹیمارٹر پیل کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں یا آپ بوائل کر کے انہیں ڈال رہے ہیں تو میں دوسرے پکڑ کے نا آرام سے کچھن میں کھڑے ہو کر تو وہ مساج کر رہی ہوتی تو مجھے کہ یہ کیا طریقہ ہے کرنے کا بیسٹ کرنے سے بہتر ہے میں نے کہا کہ ٹائم اگر نہیں ہو تو یہ بہترین طریقہ ہے اس لئے کہ ان کے اندر جو منرلز اور مائٹیمنز ہیں تو وہ آپ کو ملتے ہیں دوسرا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو مسلسل مساج مل جاتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ سب آپ اپنی روٹین میں رکھیں اچھا سا آپ کے ایک موسٹرائزر بھی ہونا چاہیے بے شک آپ کی آئلی سکن ہے لیکن آئل فری موسٹرائزر پھر بھی آپ کو اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے اور اس کے لئے کچھ ریکمینڈ کریں گی کہ کیسے پسند کریں جو موسٹرائزر کا اگر کہیں تو لوشن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آئل فری ہوتے ہیں ایک لائک ان میں بہت زیادہ موسٹر نہیں ہوتا ہے اگر جن کی سکن ڈرائی ہے تو وہ کریمز یوز کریں اور جن کی سکن آئلی ہے وہ لوشن یوز کریں بلکہ سے یہ دیکھیں اتنی پیاری پیاری کائنات اور دعا اور حریم اور سائرہ بیٹھیں ہیں سو اس ایج کے جو بچے ہیں اور انہوں نے اپنی سکن کا خیال کرنا ہے تو یہ کیا کریں کیونکہ اصل تو عید اور اصل تو تیاری ہیں ان کی ہیں جی بلکل جتنا ارلی آپ اپنی سکن کی کیر سٹارٹ کر لیتے ہیں اتنا لیٹ آپ کی سکن پر ایجنگ پروسس نظر آتا ہے تو جلدی ہی لائک مطلب جو اپنی تین ایج میں لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سکن کیر روٹین سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ سب کو جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہے یہ آپ لوگ کرتے ہیں مطلب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کلنزنگ بھی روزانہ کر رہے ہوتے ہیں ایس ایس ہم سسٹر بھی وہی کر رہی ہوتے ہیں یہ سب سے آسان سب سے سستا اور سب سے کوئی اس میں آپ کو حسل نہیں ہے آپ نے سلون جانا ہے تو ٹنشن لیے اور الویرہ ہے وہ بہت اچھا ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے ہم گھر میں ہوتے ہیں تو پولر جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا پھر سمٹائم مارکی جانے کا نہیں ہوتا تو گھر میں ہی ٹیمارٹر مل گیا الویرہ مل گیا اس کا کر لیتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے چلن جی ہمیں ایک اور اس میں بلکل روز وارٹر آپ نیوز کر سکتے روز فریشنیس کے لیے وہ بھی بہت اچھا ہے کھیرے کا پانی کھیرے جو ہوتے ہیں کھیرے کو پھینکنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کر کے اور اس کا پانی نکال لیں اور اس کو ڈال کے رکھ لیں اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بریک رہے ہیں اور وہ دارک سرکلز کے لیے بھی کھیرہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ 10 to 15 days ڈیلی 10 منٹ کے لیے اپنی آئیس پہ اس کا ایک پیس رکھتے ہیں تو وہ آپ کو فرق نظر آتا ہے دارک سرکلز میں یہ بہت اچھا ہی ریمیڈی ہے بلکہ سے بہت شکریہ درک سارا نظیر سمیرا نظیر آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور سکن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کچن میں چلتے ہیں اکرا آج جو بھی آپ بنا رہی ہیں ریسی پی وہ دوبارہ ہم آپ سے پوچھیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے لیکن ہم بنا تلو میں رہے ہیں تلو ایک ایسا آلہ قوالیٹی میار ہے جو اپنی پچاس آلہ ریسیرچ کی وجہ سے آلہ قوالیٹی دیتا ہے کھانوں کو ملتی ہے خاص نظائیت سو آج کیا کیا بننا ہے آج میں سب سے پہلے بنانی پسری ریبی ڈیش ریبی ڈیش ٹھیک ہے اور یہ کونسی والی ریبی ہے یہ ریبیک مصری کی ہے مصر کی ریبی لاہم مندی ٹائپ کی نہیں ہے یہ اتھوڑا سے فارک ہے یہ کچری ٹائپ ہوتی ہے یہ مصر میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے چودہ سو سال پہلے اس طرح جب سے یہ کھاتے آئے ہیں صحیح یہ گریبی کی دیش ہے یہ گریبی کی سب لوگ کھا سکتے ہیں اس کو گریبی کی اور بیماروں کی دیش نہیں 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 کوئی بھی چیز ہے سب سے ساند دیش ہے جو ہر کوئی کھا سکتے ہیں ہر کوئی کھا سکتے ہیں اور دوسری کی ہے دوسری ہے دوسری ہے کونسی نیتل دیش ہے وہ بہت زیادہ کی small ہمیر Enterprise ہی ہمیر دیش ہے ہمیر دیش ہے یہ remain لوگ کسی چکین ہیں و دیش ہے طبی��ی ڈیش ہے سب سے پہلے آپ ہمیں میسری جو دیش ہے اس کے ان coordinating سب سے پہلے جو کھ ٹڑک کھ دیا تھا کیجو اور لے مسری cry سال اس میں پہلے ڈال کے پہلے تھوڑا سا آئل دیا اس میں فرائی اونین سالٹ لیک پیپر کوریا انڈر پاورڈر پھر اس کے بعد پانی سا ڈال کے یہ ون کیجی ہے تو ون کیجی میں ٹون کپ پانی دال ارے یہ چاول ہر خاتون کو بنانے آتے ہیں باسمتی رائے سے یہ تڑکے والے چاول سادہ جیسے آپ گھر میں بناتی ہیں تو تڑکے والے چاول بنانے ہیں اور اگر ایک دن پہلے کے پڑے ہوئے ہیں تو بھی چلیں گے وہ بھی چل جائیں گے چاول تو یہ سب ہی بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس میں مزید پیاز ڈالے گا جی جی مزید یہ اوپر گانڈش کے لیے سب سے ٹوپ پہ ڈالے گا اور اسے ہم نے فرائی کیا ہوا ہے تلو آئل میں تلو جو کی پروجیکٹس آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہیں اور بیسے ہم اتنے فیملیر ہیں اس برانڈ سے پچاس سال سے ہمارا ان کا تعلق ہے ویٹیمنٹ ڈ خاص طور پر اور اومیگا 3 سے انویشت ہوتا ہے جو غزائیت اور صحت کو یقینی بناتا ہے اور اس میں کیا ڈالے گا اور اس میں یہ سب سے لاس میں یہ والی چیزیں ڈالیں گی لینٹ یہ جو ملکہ مسر ہے ٹھیک ہے یہ چک پیس ٹھیک ہے اوبلے وچانے اور پہنے پاسٹا ہے پاسٹا بھی لے گا اس میں جی جی پاسٹا بھی لے گا ہر کہاں سگریبوں کی ڈش رہ گی پاسٹا گئی پاسٹا ہے ٹھیک ہے نہ بھی ڈالیں بے شکریہ ٹھیک ہے چلیں جی اب بنے گا کیسے اب اس میں یہ ٹومیٹو سوس کے لیے ٹومیٹو سوس پیوری ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اونین وینیگر گارلک ٹھیک ہے اور کریش چیلی کوری انڈر پاوڈر ٹھیک ہے یہ ٹومیٹو سوس بنانے کے لیے ٹھیک ہے سو دھنیاں کا پسا ہوا اور لسن پسا ہوا اور یہ جو ٹومیٹو پیوری ہے یہ گھر میں بنائیں تو پریش ٹومیٹر کی یہ بنائیں پریش ٹومیٹر لے چار پانچ اس کو گرینڈ کر لیا اس کو گرینڈ کر لیا چھلکہ اتار کر چھلکہ تو وہ چھلکہ ہے اس سے ابھی ہم ڈسکوس کر رہے تھے تو وہ بھلا کام بھی ساتھی ہو جائے گا چلیں آپ کیسے بننا شروع ہوگا یہ تلو آئل سب سے پہلے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو تلو آئل اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا یہ آئل ڈال دا ہے نا بہت زیادہ اس میں آئل نہیں ہے کیونکہ چاول پہلے سے تڑکے والے تیار ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تلو کوکنگ آئل ستے آف دی آرٹ پلانٹ پر ریفائنڈ ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا جاتا اور اس میں بنے میں کھانے لائٹ ہونے کی وجہ سے تبیت میں بھاری بن بھی پیدا نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ہونے کی وجہ سے آپ رہے ہر دم فٹ اور ایکٹیو وان ٹیبل سپون گارلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی بھی اچھے تیل میں خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ لائٹ ہو آپ کو بھاری پن گو جھل پن نہ ہو اس میں کھانے سے تاکہ آپ کی صحت اور آپ کی فٹنس دے ہو یقینی رہے سو یہ صرف لسن ٹھیک ہے اور اتنے تھوڑے سے آئل آپ کیا کریں گے کہ اس کو گولڈن براؤن ہلکا سا کر کے پھر اس میں اونین ڈالیں گے پھر اس میں پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو پہلے سے براؤن ہونا ضروری ہے پیاز یہ والی ڈالیں گے کچی پیاز ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ پہلی دفع ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لسن کو پہلے براؤن کر لی اور پیاز کو بعد میں ڈالیں گے ہم لوگوں کے کھانے میں حمومن پیاز ڈالیں براؤن ہوتا ہے اس کو زیادہ سوٹے نہیں کرنی پیاز کو زیادہ نہیں کرنا لائٹ کا سوٹے دیں ہم نے بالکل اوملیٹ میں پیاز ڈالتے ہیں اس طرح سے کتر کے پیاز ڈال لیا ہاں آپ کا پیاز ڈالیں ٹھیک ہے اب ہاں آپ کا پیاز ڈالنے کے بعد اب اسے اب تھوڑا سا سوٹے کریں لائٹ کا سوٹے اس کو اس لیے بعد میں ڈالیں تاکہ کرسپی کرسپی رائس نہیں تو وہ گھل جاتی ہے پہلے ڈالیں بلکو ہی اور اب اس میں ہم اپنے مسالے ایڈ کرنے لگیں جس میں ڈڑا مرچ ون ٹی بل سپون ٹھیک ہے اوری انڈر پاودر ون ٹی بل سپون بھنیا کا پاودر جو ہے وہ بھی ایک کھانے کا چمچ وینگر سرکہ دو کھانے کی چمچ سرکہ اور یہ تمہارٹو پیوری ہے جو ہمار پاس ہاں ون کپ ایک کپ کے برابطے یہ بات اچھی نہیں ہے رمضان مبارک کے آتے ہی موٹ مارکرہ سو روپے کے تھے ایک دو ان سے چھلانگ مار کے تو دو سو روپے کے ہو گئے اور اوپر کی طرف سفر جو جاری ہے جیسے جیسے روزی آگے جاتے جائیں گے ویسے ویسے چیزیں اور مہنگی ہوتی چلی جائیں تو بھلے ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں کہ اپنی عبادات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی کو رازی کریں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں ہم ہمیشہ مار کھا دیں یہ پیوری ایسے بن گے مسالہ ٹائٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اب ہمارے پاس ایک گریوی تیار ہوگی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس رائس جو ہے سمپل ہے نا تو اس میں پھر ہم یہ بوائل ڈال استعمال کریں گے چنے بوائل استعمال کریں گے اس کی وجہ سے یہ سپائسی رکھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا چیز ڈلنے والی ہے یہ تیار ہوگی ہے یہ تیار ہوگی ہے اب اس میں کوکنگ کچھ اور نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی تو اب اس میں کیسے کیسے سارا کچھ ہوگا یہ پھر میں آپ کو دھاؤں پہلے سب سے پہلے اب ہم رائس ٹالیں گے اوپر جیسے بریانی ٹائپ ہو کرتے نہیں اچھا لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے سو اس میں بجائے گوشت کے جو لیئر دل رہی ہے وہ ملکہ مسور کی دال جو ہے اور تڑکے والے چاول کی لیئر پہلے ٹھیک اس کے اوپر یہ ڈال ڈالیں گے اور اس کے بعد چنیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر ہم اپنی محل sauce ڈالیں گے ٹھیک ہے سو یہ تڑکے والے چاول کی ہم نے ایک لیئر لگائی پہلے سارا چاول نیچے آپ نے ٹائے میں ڈالیں اچھا اس کی مطلب چاول اوپر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے چلے ملکہ مسر وہ اچھا آپ اس کے پر ہیپ کر رہی ہیں اچھا احرام مصر کی طرح کی اس کی شکل اور اس کے بعد ہم چنے ابلے وے چنے جو کہ اس کے بھی اوپر ٹھیک ہے اور پھر یہ پاسٹا کہاں جائے گا یہ پاسٹا بھی دری آئے گا اس کے اوپر پاسٹا بھی اس کے اوپر آئے گا اس کے اوپر پاسٹا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آپ نے یہ پیکلز بھی رکھے میں یہ چلی ہے اس کے اوپر یہ سپائسی وینیگر کی ہے اس کے ساتھ کھائی جاتی ہے سپیشل اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک حدیث مبارک ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کا تھیل بہترین سالن ہے اور سرکہ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک 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 کیونکہ آپ سڑکہ پہلے لگا کے نا بھگو کے رکھ دیں وہ سڑکہ جو ہوتا ہے وہ غلا دیتا ہے گوش کو آچھا یہ گوش میں بھی بانتا ہے جی ٹھیک ہے اب اس میں فردر کیا ہوگا سب سے پہلے میں نے دو ہول چیکن لی ہے اس میں پہلے اس کی میڈینیشن بناوں گی ٹھیک ہے ڈی جون مستر ڈی جون مستر یہ آپ نے مستر پاوڈر کا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی کا ہے ڈی جون مستر ڈی جون مستر پیس ہوتا ہے فرنچ مستر ہوتی ہے یہ آنسی ہوتی ہے یہ لائٹ سے اس کی کونٹینینٹل وغرہ میں جتنے بھی سٹیٹس وغرہ میں جاتی ہے ڈی جون مستر ہوتا ہوتا ہے ڈی جون مستر ہم نے اس میں ڈالا اور مسترڈ کیتنا ہی ڈالا ہے دو چھم حمچ تو کھانے کے ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اب کیا دلنے والا ہے 1 티سپون صالد سینڈوچس وغیرہ میں بھی یہی بہلا مسترد یوز ہوتا ہے سینڈوچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں کالی میرچ یہ تقریبا 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا چھیک ہے لیمن جوز لیمن جوز ٹھیک ہے یہ ہاف کپ ہاف کپ لیمن جوز ٹھیک ہے سویا سوز ہم سویا سوز تقریبا 2 ٹیبل سپون دو کھانے کی چھوز یہ میں نے تیسپون کو جی تو ہم نے چاہ ڈال لی ہے چیز چاہ ڈال لی ہے اور اب یہ ایک ڈرائی ملتی ہے یہ فریش روز میری ہے کہ گھر میں بھی ایزی لی اگا سکتے ہیں ہاں ہاں اگا سکتے ہیں اور اگا نہیں چاہیے ہاں ہاں اگا نہیں چاہیے اس طرح کی ہرپس ہیں یہ گھر میں کچھن گارڈن میں تھوڑا سا ہی کچھ لگتا ہے جیسے راکٹ لیفز کتنا ہمیں لگتا ہے مشکل سا کہ یہ سرینہ ہم نے بلکہ گارڈن میں ایک بنایا ہے بہت اچھا سا جی اپنا کچھن گارڈن میں آپ بھی بنا سکتے ہیں سوڑا سکتے ہیں سوڑا سکتے ہیں سوڑا سوڑا میرہ کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ڈال دیں اور وہ اگیں گے تو وہ جو لیوز ہیں وہ راکٹ لیوز ہیں اور آپ مارکٹ میں لینے جائیں تو کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں اس کے کھانے کے بہت فائدے ہیں آج کل آپ کوشش کریں کہ سیلیڈز میں ان چیزوں کو اگھائیں گھر میں اور ان کو استعمال کریں اس میں ہم تلو آئل یوز کریں گے اور اگر یہ فریش نہ ملے تو پھر ہم یہ ڈرائے والی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو روز پر ہی نہ ملے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا سوڑا اوریگانو اگر ہے جو تھائم ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے اب بسک کے ساتھ مکس کر لیا ٹھیک ہے تلو آئل کا ہم نے آپ کو بتایا تلو بناسپتی اور تلو بناسپتی جہے اس میں وائٹمین سی اور وائٹمین دی جہے ان کی موجودگی اس کو سہت بخش بناتا ہے اور اس کے جو آلہ قوالیٹی ہے وہ کھانوں کو منفرد زائقہ بھی اتا کرتا ہے سو اس طرح سے پس یہ مکچر بن گیا جی ٹھیک ہے اب اس مکچر کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چکن کے اوپر لگا کے اس کو سٹیم دوں گی ٹھیک ہے سو پہلے سے سٹیم جو ہمارا چکن ہے اس کے اوپر ہمیں مکسر لگائیں گے اور اس کو ہم سٹیم دینے کے لئے رکھا ہوا ہے جی جی سٹیم دینے کے لئے ٹھیک ہے سو گھر میں آم جیسے دیچ کی ہوتی ہے گھر میں آم اس کو دھکان آپ دھکان کی دیچ اپنے ٹھیک ہے سو ہم نے اپنے چکن کو چکن کی شیپ پڑی زبردست ہے سو اس کو آپ نے کیسے یہ ویلی شکل دی ہے اس کا لے کے نا چکن کو پھر اس کو ہم کر کے ٹھیک ہے مرنا تو ملتی ہے ٹانگ کے اس کی طرح تھوڑی سی وہ ہوتی ہے اس کو ہم آپ کر لیں کی سائٹ سے ٹھیک ہے تھوڑی سی اس کو مار پیٹ کریں گے سو پھلیٹ ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو ماری نیشن اس کو ٹھیک ہے اس کے اوپری ایسے گھر میں موسٹلی آپ اس کو ٹونٹی سے ہاف اور تک ابھی رکھ سکتے ہیں اس کو گھر میں کیا اس کو ماری نیشن کر کے ٹونٹی سے ہاف اور تک رکھ سکتے ہیں اچھا اینا آپ چاہے اپنے رات میں بنانا ہے شام میں افتار کے ٹائم تو آپ صبح ماری نیشن کر کے رکھنے اور شام میں پھر آپ اس کو یہ ویلا جو پروسس اب ہم کرنے لگے ہیں یہ آپ اسی وقت کر لیں یہ آپ کا پہلے سے ہوا ہوگا کام تو پھر اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آسانی سے بن بھی جائے گا اور مجھے لگ رہا اس میں اتنی دیر چھولے کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا اور پھر جو ایک پروٹین ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمیں مل جائے گی اور اگر تلو بناسبتی ڈال لیں تو کیا سا ہے ضروری ہے آئیل استعمال کیا جائے کھانے میں جی تلو بناسبتی میں ڈال لیں ٹھیک ہے آمیں مرینیشن میں ٹھیک ہے اس کو پکانے میں بھی ٹلو ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اچھی اس کے والا اب اس میں کیا طریقہ ہوگا گرم بہت زیادہ ہو چکی اس کو پہلے پری ہی اس لئے کیا تاکی یہ تھنڈی رہتی ہے اس کے لئے ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے سو تلو بناسبتی کو اپنے آلہ میار اور ذائقی کی ویڈا سے پچاس سال سے ماہوں کا اعتماد حاصل ہے تلو آل ٹھیک ہے سو یہ ہم نے سائیڈوں پہ 3 سے 4 ٹیبل سپون آل لگا کے نا ڈیج کی میں اچھی طرح پہندے میں اس ٹھیک ہے اور آل لگانے سے کیا ہوگا اکرہ چپکے کی نہیں یہ ٹھیک ہے آل لگا 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 بٹر لگا لگا تو یہ سٹیم پھر اس کے اندر بند کر دیں گے ڈھگ دیں گے اپنے پانی چھوڑے گا اس کی سٹیم میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم اپنی جو تھوڑا سا پانی اس کا ہوگا جو ہم نے ویرینیٹ کیا اس کے پانی میں کھونے کے لیے رکھنے لگے آری ہم نے چکن اٹھایا اور ایک اور دو پہلے ون سائد کریں گے اس کے بار پانکے دس منٹ تک دوسری سائد چھوڑے اور یہ اس کا بچے گا یہ بھی use ہوگا یا یہ بس ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے میں اس کو پکا لیا تھا نا چکن کو ڈال پکا لیا اس اگر پہلے نہ پکایا مرینیشن کرکے رکھ دے آپ ایک دو گھنٹے 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 اور پھر اس کو اس طرح سے ڈالا اور اس میں اس سٹیم ڈے دی خلکی سی آنچ پکا لیا اوپر سے ڈم دے 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 کوئی روٹی کا دے دے بیشک فائل پیپر اکھبار کا پیپر ہے کوئی سٹیم میں یہ کوک ہو جائے اور اگر گوشت ہوگا ہم چکر کی گوشت کر رہے ہم کچھا اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ گوشت میں نے بتایا کہ جلدی گلتا نہیں گوشت کر یہ طریقہ کہ پہلے سے نمک لگا کے بھی رکھ دیں گی گی تو جلدی گل ہاف ڈن کر لیں مطلب ہاف ڈن کر پھر اس کو تھوڑا سا سرکہ لگا کے رکھ پھر اس کو اس میرینیشن میں کر لیں اور پھر ایسے کوک کر لیں تو پھر ٹھیک ہو جائے جی بلکل ٹھیک سو اب ہم نے انتظار کرنا ہے کہ یہ ایک سائید ہو جائے سبزی میں ڈالی زکونی کیبیز ہم کریٹ کیپسکم وگرہ ہاں بینگن گاجر بھی سیزن سبزی 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 سبز ک West سبزی ستم اور یہ دن ہو جائے گی جی جی اور یہ تھوڑا سا مطلب پوریگانو بلیک پیپر وغیرہ سالٹ ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں آلدانتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ پھر تھوڑا سا زیادہ بھی گلانی نہیں ہے تاکہ اس سے زیادہ نرم نرم ہو جاتے ہیں یہ جو یہ جو ایجی ٹیبل ہے اس سٹیکس وغیرہ کے ساتھ میوز ہوتی ہیں ہر برگر وغیرہ کوئی بھی آپ کر آج کل سبزیاں استعمال مست بہت زیادہ ہوتی ہیں جاتی ہیں ہوتل وغیرہ بلکل صحیح حضرت اس کے سائیڈ بدلیں تاکہ ہمیں بتا چل جائے کہ اس کے ساتھ فردر کیا ہونے والا ہے ایک سا پھر اکرہ جتنا بے خوفی سس کے اندر ڈالنے اور نکالنے ہوتی چلتا ہوتے ہیں یہ عادت ہوگی ہے عادت ہوگی ہے جب یہاں سے ککنگ کرتی جاتی ہیں اس کے بارت گھر جا کے بھی ککنگ کھانا ہوڈ بناتے ہیں کتنے گھنٹے یہاں کام کرتی ہیں یہاں میں 8 سے 9 اور 8-9 گھنٹے اور کھانا ہی بنا رہی ہوتی ہے نا کون سا آپ کو بیٹھا دیتے ہیں کہ ہوسٹنگ کرے آپ یہاں پہ کھانا بنا کے پھر آپ گھر جاتی ہیں تو گھر میں خود سے کیا بناتی ہیں گھر والوں کے لئے گھر میں جو بھی گھر کی چوائس ہوتی ہے پاکستانی ڈیش ہوتی ہے کوئی ایسے اوپ ڈیوٹا ان کی چوائس ہوتی ہے ایدت پاسٹا وغیرہ سٹیکس وغیرہ اس کے سام سے بیزہ وغیرہ بڑے لکھی ہیں گھر والے انہیں فائیف سار ہوتیل کی شیف جے وہ گھر میں کھانا منا کے دیتی ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں ڈیوٹا ان کیوں کہتے ہیں جی انہیں شروع سے میں بناتی ہوں گھر میں چھوٹی شتی جب سے ایک پار کوکنگ کا مجھے شوکتہ شروع سے بنا دی ابھی تک پورا ہوئے کہ ابھی اور بھی ہے ابھی اور بھی شوک ہے کہ ابھی اور بھی مزید کرے بلکو صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں کیا ہوگا مزید اب بس کلر اس کو دے کے ہوں گیا سائٹ میں نے چینج کر دیا بس سب دے دی ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے ہم تلو کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تلو جانتا ہے اچھی غزائیت کی اہنیت اچھی غزائیت آپ کے بچے کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کو دیتی ہے وہ نشنمار جس کے ساتھ وہ رہتا ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر فیٹی اس لئے تو کہتے ہیں اونچا نام کرنا ہے سب سے آگے بڑھنا ہے تلو جانتا ہے اچھی غزائیت کی اہمیت اس لئے تو آپ کے بچے کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ملے وہ نشنمار جس سے وہ رہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ایکٹیو اس لئے تو کہتے ہیں آگے اونچا نام کرنا ہے سب سے آگے بڑھنا ہے اور اب ہماری تیار ہے اس کی آواز سے کڑاکے سے اور اس کی خوشبو سے بھی بتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بڑی ہے اب ہم اسے نکالنے لگی سو تلو اوائل میں بنیوی ہماری یہ زبادہ سی چکن وید روزمیری پھول چکن وید روزمیری آپ اسے رکھائے کر کے دیکھیں گا کہ اس کا فلیور آپ کو کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کسی اور چیز کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے چاہے وہ فرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سو بچے وغرہ اور دیکھیں اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں لگے ہوئے اور بہت زیادہ یہ سپائسی نہیں ہے جو روزوں میں ہمیں نا سیادہ سپائسی کھانے کھانے سے بازوکار تھوڑی تضابیت ہو رہی ہوتی ہے دلچارا ہوتا ہے ایسے کھانے کھائیں جو کہ اتنے سپائسی نہ ہو سو یہ ہم رہاں پہ تھوڑا سائی سے آرینج کر لیں خوبصورت کر لیں اس کے اوپر اتنے اچھے لگ رہا ہے کلر فل بیجیٹیبلز جو کہ ابلیوی سبزیاں سوٹیڈ بیجیٹیبلز جو کہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں لیکن شہ فکر آپ ادھر رکھیں گی تاکہ کیامرہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے سارے دیکھنے والوں کو دکھا سکے گی اس طرح سے جب یہ آپ کے دسترخان پر یہ ریسیپی آئے گی تو آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کتنا کلر فل اور کتنا زبردست لگے گا آپ کا دسترخان سے وہ آپ کو یہ احتمام کر رہی ہے افطار کا ہے گھر والوں کو سپیشل فیل کرانا چاہی ہیں کہ آپ نے بڑی ان کے لیے محنت کی اور ریسیپی جو ہے وہ نکال لی اور بنائی ہے سو آپ یہ ٹرائے کے لیے اور بنائیں گے اور کھائیں گے اور پھر ہمیں فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو کیسا لگا اور فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹاگیم پہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں آئی فرا سادیا انسٹاگیم اور ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا اور کیا چیز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ ٹویٹر ہینڈل فرا ایس ڈبل اے ڈی بائی اے پہ آپ مجھے لکھیں گے خوش آمدی چہارے رمضان ٹرانسلیشن میں اور خطاتی ایک ایسا آٹھ ہے جو ہمیں دل کے بڑے قریب ہے اللہ تعالیٰ کا نام خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پھر مختلف آیت مبارکہ ایسا خوبصورت نقش و نگار تاثر پیدا کرتی ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں ان کی جو اہمیت ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب اجاگر ہو جاتا ہے سو اسی حوالے سے آج باتچیت کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے شبیر احمد زیا صاحب خطات ہیں اور آرٹس ہیں اور پی این سی اے میں انسٹرکٹر بھی ہیں گول میڈلسٹ بھی ہیں خودر آپ نے استاد نفیس رقم شاہ صاحب سے سیکھا ہوا ہے اور جو خطات ہیں مزید نبی کے ان سے بھی سیکھنے کا آپ کو احساس حاصل ہے سو اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں سر اللہ کا شکر ہے سو اس آٹھ کی طرف آنا شوک کیا تھا بسم اللہ رحمان الرحیم میں اے ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فرام کیا یہ اتفاق نہیں ہے میرا فیملی ورک ہے اچھا آپ سے پہلے بھی میری فیملی میں اور لوگ بھی کرتے تھے اچھا تو ان سے متاثر ہو کے میں اس فیلڈ میں آیا تو لازمی بات ہے میری ذمہ داری بھی تھی اور میرے پاس محول بھی ہمارے دھروں میں ایسا تھا کہ اس سے مجھے اس کا شوق پیدا ہوا اور میں نے یہ سیکھا جو لوگ گھر میں یہ آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو کیا سیجیسٹ کریں گے آپ کیوں نہیں کیا کرنا چاہیے وہ اساتذہ کرام کے کام کو دیکھ کے اس کو ابزارو کریں اور کلم اور دوات کے ساتھ اس کو پیپر کے اوپر لکھنا چورو کریں ٹھیک ہے اب کلم اور دوات دیکھیں آپ نے کتنے خوبصورت کلم یہاں پہ اپنے پاس رکھے ہوئے یہ تو کلم ہی نہیں ملتے ہیں اب اور لوگوں کو تو فاؤنٹین پینس سے بھی واقفیت نہیں رہی اب تو بال پینس ہر طرف چلتے ہیں یہ ایکچولی بانس کے کلم ہوتے ہیں اور بانس جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یا بانسری کے لیے ایک تو انسٹرومنٹ جو میوزیکل ہے اس کے لیے بانسری کے لیے اور دوسرا کلم مطلب لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی لاکھوں سار پرانی تاریخ ہے ہاں ظاہر ہے اس کی تو اللہ تعالی نے قسم اب اکھائی صورت القلم جو ہے وہ بھی تو ہے نا جس میں پورا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم بنایا اس کے بعد پھر کائنات کو تخلیق کیا بلکل تو یہ قلم اور دوات سے رشتہ یہ ہونا چاہیے آج کل تو ہینڈ رائٹنگز اتنی بری ہیں بچے لکھنے کے تو بلکل شوقین نہیں ہیں تو خطاتی کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں خطاتی الحمدللہ اب تو پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے بہت زیادہ اس پر کام ہو رہے ہیں اور میں ذاتی طور پہ بھی میں نے اسلامباد کے اندر کوئی دو سال کے قریب فری کلیگرافی ایک بڑے پارک میں میں کرتا رہوں اور اس کے بعد الحمدللہ اب تو باقیدہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر توجہ دیئے ہیں سکولوں میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اور اساتذہ نے اس کے اوپر باقیدہ اس کو سٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے باقیدہ ہائر کرنا شروع کر دیئے ہیں کلیگرافرز اور میں پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ جب حکومت اس کو رائج کرے گی سکولوں میں تو یقینی بات ہے کہ وہ خطات کم پڑ جائیں گے تو الحمدللہ اب تو بہت زیادہ بلکہ خواتین زیادہ سیکھ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک عورت کی تعلیم پورے کنبے کی اور پورے قوم کی تعلیم ہوتی ہے بلکل اچھا پاکستان میں صادقین صاحب جیسے اور بہت سارے اور ایسے نامبر رہے ہیں خطات جن میں سے ایک وہ بھی ہیں بلکہ دو جو کہ آپ کے استاد بھی رہے انٹرنیشنلی پاکستان کی جو خطات ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ جو انٹرنیشنل خطاتی کا چلتا ہے کمپیٹیشنز کہلے یا جو سٹینننگز ہیں اس میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پہلے استاد محترم کا ذکر کروں گا حضرت نفیس رکمشاہ صاحب کا آپ پہلے خطات پاکستان کے تھے جنہیں باب کعبہ پر لکھنے کے لیے حکومت سعودی عرب میں بقیدہ انہیں دعوت دی اور آپ نے لکھا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس سے بھی وہ اپنی جگہ عزاز ہے اس سے بڑا عزاز یہ ہے کہ استاد شفیق وزمان خان صاحب وہ تقریباً 34-35 سال سے مسجد نبوی میں خطاتی کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا کے ایک بڑے سخت مقابلے کے بعد وہاں اس کے اندر انہوں نے باقیدہ اپنی جگہ بنائی اور انہوں نے ون کیا تو الحمدللہ پاکستان کہیں بھی پیچھے نہیں ہے اگرچہ گورنمنٹ خطاتین کو وہ مقام نہیں دیتی جو دینا چاہیے جو ہمارے قریبی ممالک میں ترکی میں ایران کے اندر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قدر کی ہے اس کی ہمارے ہیں اس کی رسپیکٹ نہیں کی گئی وہاں خطاتین کو باقیدہ رہنے کے لیے باقیدہ جیسے ہمارے ہیں گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے مرات ہیں وہ ان کے لیے باقیدہ مرات دی جاتی ہیں اور ان کو پینشن دی جاتی ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن گھر دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو یہاں بھی خطاتین کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ دیکھئے یہ بھی تو قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے اسے اور زیادہ خوبصورت کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نا کینویس پہ کلرز کے ذریعے سے میں نے دیکھا ہے گھر میں جو کئی ایسا آیت آیت مبارکہ لگی ہو نا تو بچوں کو یاد بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اور ان کے ورد میں بھی آپ کے رہتی ہے آپ مسلسل اس کے ساتھ انٹاچ رہتے ہیں سو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ ہمارے اردگرد ہونا چاہیے تاکہ ہم مسلسل رابطے میں رہیں اور ہم بھول نہ جائیں میں اپنے طلبہ کو خاص طور پر یہ نصیت کرتا ہوں کہ آپ باوضو ہو کے کلم کو ہاتھ لگائیں اور جب آپ الف لکھیں تو آپ یہی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں تو مطلب بنیادی طور پہ ہی میں اس پوائنٹ آف ویو سے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں اور الحمدللہ جب وہ سیکھ کے جاتے ہیں چھ مہینے کا کورس ہے جو چار سال کا کورس کم از کم ہونا چاہیے لیکن چھ مہینے کا ہے یہ بھی میں مشکور ہوں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا کہ انہوں نے اس کے اوپر میری درخواست کے اوپر انہوں نے ان کی اپنی پالیسی بھی ہوگی لیکن میری درخواست کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس کی کلاسز شروع کی اور اس سے بے شمار لوگ استفادہ حاصل کریں تو جو لوگ اب سیکھنا چاہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس سے رابطہ کر سکتے اور وہاں پہ خطاتی کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں چار ماہ کا کورس ہے اور وہ کر کے تو وہ خود بھی قرآن پاک کو لکھنے کی جو سعادت ہے مطلب کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ قرآن پاک کو لکھنے والے لوگ جو ہیں ان میں شامل ہو جائیں سو یہ تو بڑی کمال بات ہے آپ اپنے ہاتھ سے اپنا قلمی نسخہ جو ہے قرآن پاک کا وہ تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے کسی بھی پیارے کو توفتن دے سکتے ہیں سو یہ خوبصورت روایات ہیں جو کہ جاری رہنی چاہیئے اور زندہ رہنی چاہیئے تینکیو ویری مچ ہم جاری رکھیں گے گفتگو کو لیکن چونکہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مہینہ اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت جڑی بھی نزول قرآن کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ ہے تو جو بھی آپ سپارہ تلاوت کریں گے یا پڑھیں گے اس میں سے جو آپ اپنے لئے ریزولوشن کے طور پر پک کریں گے کہ یہ میسیج اس سال کے لئے میرا ٹارگٹ ہے میرا مقصد ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اس کے لئے انسٹیگرام آئی فراسادیا اور میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ایٹ فراسادیا پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سکھا آپ کی فیوریٹ ترین یا آپ کا جو ایک ٹارگٹڈ جو رہے گا پورے سال کے لئے ریزولوشن وہ کیا رہے گا اس سپارے میں سے سو اسی حوالے سے ہم بھی باتشیت کریں گے خلاصہ قرآن پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شہباز علی عباسی صاحب ہیڈ اسلامیک ویلیوز ڈپارٹمنٹ اور الحمد اسلامیک انیویسٹی اسلامباز سے آپ کا تعلق ہے اور ڈائریکٹر ہیں کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام علیکم والیکم السلام سو آج ہم بات کر رہے ہیں پہلے سپارے کے حوالے سے سو پہلا سپارہ جو ہے بیسے تو سورت البقرہ سے آغاز ہوتا ہے سورت البقرہ مدنی آئے مبارکہ ہے اس سے پہلے سورہ مبارکہ ہے اور اس سے پہلے بیس فیصد تقریباً قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہو چکا ہوا ہے جو کہ مکی قرآن ہے سو لیکن یہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقسیم جو ہے بتا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس نکر خاصلتوں کے اور کس کس روئیے کی ہوں گئے ہمیں عام زندگی میں بھی اسی طرح کے انسان ملتے ہیں نا جی بلکہ ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ کیونکہ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فاتحة الکتاب بھی کہا جاتا ہے پیش امار نام ہے اس کے قرآن مجید کو دو اعتبارات سے ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ پڑا جا رہا ہوتا ہے ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تلاوت کی غرض سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صرف ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشندی نصیب ہو بے شک ایک حرف کے بدلے دس نیکیوں کا عجر ہے جی جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں علیف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے لیکن جو کہ بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کہ ایک مسلمان کے اوپر چار حق ہیں ہم ان حقوق کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت میں کرتے پہلا حق کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے یعنی ہم نے اس کی کیا کرنا ہے اقرار کرنے کے بعد تصدیق کرنی ہے اور دوسرا حق کیا ہے جب ہم ایمان لاشکے تو ہم نے اس کا تلفظ صحیح اعتبار سے کر کے اس کی تلاوت کرنی ہے تیسرا حق اس کے اندر جو ہے وہ تفہیم ہے یعنی تدبر ہم نے کرنا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر کہتا کیا ہے اور قرآن کن کن اعتبارات سے ہم سے خطاب کرتا ہے اسی طرح دو مزید حقوق بھی ہیں لیکن ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ تلاوت اور تلاوت کے بعد تفہیم کی طرف جائیں جو کہ رمضان کا ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ ایک دانشگاہ ہے یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو بنیادی طور پر انسانوں کی ٹریننگ کرتی ہے اور بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کی تو ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ آپ ابتدا سے انتہا تک اگر رمضان شریف کو دیکھیں تو اس نے ڈیوائٹ کر دیا ہے ایک ایک دن کو جو ہے اس نے ڈیوائٹ کیا ہے اسی طرح پھر اشروع میں آپ چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح اس نے کیا کیا آپ کو ٹائم کی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کیا کر دیا بالکل ایک تناسب اور متوازی قسم کی زندگی جو ہے وہ دے دی ہے اب ہم آتے ہیں دوبارہ سورہ فاتحہ کی طرف ہم سورہ فاتحہ کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں پہلا حصہ کیا ہے حمد اور سنہ کی اعتبار سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ جو حصہ ہے یہ حمد اور اس کی طرف جاتا ہے سنہ اب میں صرف ایک نکتے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا ہم تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے جو کہ اگر فاتحہ کی ہی تفصیل بیان کرنی شروع کرتی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ یہ وہ ہے جس کو متن قرآن سمجھو اور باقی قرآن کو اس کا خلاصہ سمجھو اسی وجہ سے اسے ملخص قرآن بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اسے ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے شفا بھی کہا جاتا ہے تیس سے زائد نام یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جو پانچ ٹائم نماز میں ہم پہ پڑھنا فرض ہے ہم ہر نماز میں ہر فرض میں ہر اس میں رکت میں اسے پڑھتے ہیں ریپیٹیشنز کی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے تو حضرت علی المرتضی کا وہ معروف واقعہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ کے اندر اور سارے فاتحہ کا جو ہے وہ باقہ کے اندر وہ باقہ جو نکتہ ہے وہ میں ہوں اسی بنیاد پہ ہے ہم جو کہے آتے ہیں سورہ فاتحہ کے مزامین کی طرف پہلا جو ہے وہ ہے حمد اب الحمدللہ رب العالمین ہم عمومی طور پر ایک لفظ یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مدھا یا ہم یہ کہتے ہیں شکر اب الحمد کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دونوں جیزیں شامل ہوتی ہیں اگر آپ مدھا اور ستائش کو الگ الگ کر دیں تو آپ ایک شخص کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں لوجیکل بات ہے اور کسی شخص کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف بھی کر رہے ہوں لیکن الحمد جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا تعریف بھی شامل ہو جاتی ہے اور شکر بھی شامل ہو جاتا ہے پھر آگے رحمان اور رحیم جو ہے اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں مالک یا امی الدین جو سب سے بڑا مالک ہے اور ایسا مالک ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ جو عقیدہ آخرت ہے اس کا بھی پورا بیان ہے کہ اے روز جزا ہے اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس دن جزا اور سزا کا اختیار رکھتا ہے درست فرمایا آپ نے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے اندر اکاؤنٹیبیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اعتصاب کا دائیہ پیدا کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بے لگام ہوں ایک نہ ایک دن تمہیں ایک ایسی مطلب اعلیٰ ترین جو ہے حکومت اور ایک ایسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہونے کے ساتھ ساتھ اس دن کا بھی مالک ہے جس دن تم کسی صورت بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اب اس سے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں ایہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدن السرات المستقین اب یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں یہ انسان کی مناجات ہیں وہ ربط قائم کرنا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان جس کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ونیادی طور پر ہماری بقصد تخلیق جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے واضح ہوتا ہے اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو چاہے ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید ایجادات کے ذریعے انویشنز کے ذریعے ریسرچ کے ذریعے جہاں مرضی پہنچ جائے جتنا مرضی علم حاصل کر لے دنیا سے جو ہے یعنی زمین سے سفر کر کے چاند پہ پہنچ جائے ایہاک نابدو و ایہاک نستعین تو انہیں عبادت پہ کسی ایک کی کرنی ہے اور تو انہیں اس کی موتاجی کا بھی جو ہے وہار سورت دم برنا ہے آپ دیکھیں ابھی ہمارے کچھ عرصہ پہلے قرونہ جو نہیں مانتے جن کے ہاں ڈیزن کا کونسپٹ ہے جن کے آپ اب دیکھیں دہریت کا کونسپٹ ہے وہ سارے لوگ بھی پھر بالخصوص کہاں آگئے اسی ایک پلیٹ فارم پر آگئے یعنی وہ بھی اپنی گروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہم سے بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ رب لیزت کو پکارو ٹھیک ہے اور یہ ایہاک نابدو اور ایہاک نستعین کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ وجو اور پھر اہدن السراط المستقیم یہی وہ ڈیویجن جس کی میں بات کریں ہوں اہدن السراط المستقیم ڈیویجن انسانوں کی سراط اللہ زین آنامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم ولد دعالین آمین دو تقسیم بتا دیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن پر انام ہوگا اور وہ لوگ ہوں گے جن پر غزب ہوگا اور پھر سورہ بکرہ بیسی سے شروع ہو رہی ہیں پھر ان لوگوں کی جن پر انام ہوا ان کی آگے تعریف مزید بیان کیے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ غیب پر یقین رکھیں گے جو عقیدے میں مضبوط ہوں گے اور پھر آگے دو اور قسمیں جو ہمارے ہاں بڑی بہتات سے پائی جاتے ہیں جس میں اللہ معاف کرے ہم بھی شاید کئی شامل ہوتے ہیں منافقین جو تزبزب میں رہتے ہیں بین بین رہتے ہیں اور پھر وہ جو مکمل کافر ہیں جن کے اوپر مہر ہے سو یہ تین قسم کے انسان ان کے بارے میں تو کھول کے بتا دیا گیا پہلے سپارے میں اس کے بعد فردر کونسا موضوع ایسا ہے جو آپ کو بہت انسپائر کیا ہے دیکھیں جب ہم سورہ فاتحہ سے نکل کر چلے جاتے ہیں سورہ بکرہ کی طرف بنیادی اعتبار سے سورہ بکرہ بھی ہمیں تین حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے پہلا عصہ اپنا بیان کر دیا جب ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اور سورہ بکرہ بلخصوص جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں ان پرانی عمم کی جو ہے وہ تاریخ بتا رہی ہوتی ہے مثلا اس کا نام ہی بکرہ رکھا گیا ایک واقعہ اس میں موجود ہے جس میں گائے کا ذکر ہے وہ کون لوگ تھے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو تزبزب میں تھے پوچھ رہے تھے ما اللہ انہو ہا اس کا رنگ کیسا ہو تھوڑے دیر بعد پوچھتے ہیں اچھا وہ جوان ہو یا بڑی ہو پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں دیکھنے والوں کو کیسی لگ رہی ہو بنیادی طور پہ اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کا ذکرہ آ جاتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کو پھر جو ہے سورہ بکرہ نے دو عصوں میں تک سکم کیا ہے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں بنی اسرائیل اور پھر اس کی سے آگے بنو اسماعیل جلتے ہیں حضرت عساق اور حضرت یعقوب دو بیٹی تھے حضرت عبراہیم کے عرصے پھر اس کے بعد بنو اسرائیل رحمت عالم علیہ السلام کا سارا خاندام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے یہ بنیادی طور پہ مزمین کی اعتبار سے سورہ بکرہ کی ایک تقسیم ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن سورہ بکرہ چونکہ بنیادی طور پہ پانچ چیزوں کو بیان کرتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے ایمان والوں کی صفات بیان کر دی دوسری چیز یہ ہے جس کی نفاق اس کو اس نے بتا دیا کہ منافق کیا ہے اور اس میں بھی اس نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ جو یہاں قسم بیان ہوئی ہے یہ اعتقادی منافقین کی ہے عملی منافقین کی نہیں پھر اس سے آگے بڑھ کر سورہ بکرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر موشرت کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اور پورا اس کا جو یہ چیپٹر ہے آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی تھے وہ گھومتا ہے موشرت کے گل موشرت کے آقام کیا ہیں موشرتی اعتبار سے انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے بنیادی طور پر انسان کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے آگے بڑھ کر حکمت اور دانائی کی باتیں کی پھر آگے آپ بڑھیں تو تحویل قبلہ کی طرف چلا جاتا ہے سارا سلسلہ کہ اللہ رب العزت کے پیاری حبیب نے ایک قبلے کی طرف دوسرے قبلے کی طرف یعنی دوسرے قبلے کی طرف مو کیا جی پہلا سپارہ جو ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے واپس آتے ہیں دوسرے پہ جانے سے پہلے اور وہاں پہ ایک آئے مبارکہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی ایک آیت ہی بنا لاؤ اور اس سے پہلے جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ بیس فیصد قرآن تقریباً اس سے پہلے نازل ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے آئے صورت مبارکہ نازل ہوئی ہیں اس میں پہلے یہ تھا کہ ایک صورت بنا لاؤ وہ ظاہرہ نہیں بنا سکتے اور پھر اس کے بعد تھا کہ چلو اس جیسی تم کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ اور یہاں پہ پھر وہی چیلنج ہے قرآن پاک کا کہ آپ بنا لائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں جو آپ نہیں بنا سکیں گے تو یہ قرآن پاک کا بھی تو ایک بڑا اجاز یا اس کا ایک بڑا موجزہ بیان ہو رہا ہے قرآن تو خود ایک موجزہ ہے خود ایک موجزہ ہے کیونکہ اسی موجزے کی بنیاد پر اگر آپ کو یاد ہو کرامتِ عالم علیہ السلام جب میسور کر دیئے گئے تھے آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ منکتے ہو گیا تھا قرآن شمکہ نے کہا یا ان سے ہر طرح کا لیندین جو ہے وہ ختم کر دیا حضور نبی کریم علیہ السلام سے میل جل ختم ہو گیا آقا علیہ السلام جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس گھاٹی میں جو ہے زندگی گزار رہے تھے تو چند آیات قرآن مجید کی جو ہے وہ قابت اللہ شریف کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی گئی تھی لٹکائی گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چیلنج دیا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک پیشن بوئی کی تھی پیشن جی تھی وہ جو چیزیں ہیں ان کو جو مائدہ ہے اس کو دیمک کھا گئی ہے میں جو کہ زیادہ واقعے کی طرف اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا جو کہ موضوع ہمارا ہے تفہیم قرآن یعنی خلاصہ ہم قرآن کی طرف جانا چاہتے ہیں اس لیے واقعات کو زیادہ کوٹ نہیں کر رہا اسی وجہ سے جو آپ اجازے قرآن کی بات کر رہی ہیں اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں کس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نعوذب اللہ ارادہ قتل کی وجہ سے راستے میں چلتے ہوئے کوئی بتاتا ہے تم تو ادھر قتل کرنے کی غرض سے جا رہے ہو مگر ذرا کوشش کرو کہ اپنے گھر کی خبر لو جب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بہن اور بہنوی دونوں کیا کر رہے ہیں بلکل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بلکل اور اس قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے آپ کے اوپر ایسی ایسا مطلب اس کا جو ہے وہ روب تاری وہ قرآن کے اجازے جو بھی اس کو سنتا ہے آپ عصر حاضر میں اگر دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ جیسے شخص جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی وہ لوگ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں مگر قرآن کو سنتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں لذت حاصل ہوتی ہے بلکل اورینٹرلزم ایک پورا جو ہے وہ چپٹر ہے مستشکین کا جنہوں نے قرآن کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی ہے تحقیق کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ یہی اجازہ قرآن کا کہ قرآن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا یہ الگ بات ہے بہت سارے ایسے ہیں جو گمرائی لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں بہت سیئی بہت شکریہ علامہ شہباز علی عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے اور اسی پہلے پارے میں بیان ہوتا ہے واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور اس میں بیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بشر کو سجدہ کیا جائے اور فرشتوں کا یہ اسرار کہ اس کے پاس ایسا کیا خاص ہے اور پھر اللہ تعالی نے جو علم دیا اس علم کا اظہار جو ہے وہ حضرت آدم سے کروایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ سب سجدہ تعظیمی میں جھک جائیں اور وہاں پہ وہ جو غرور ہے اور حسد ہے ابلیس کا اور یہ غرور اور حسد وہ کیفیت ہے جو کہ شیطان میں اسے بنا دی ہے ہے وہ ابلیس ہی آج تک وہ ابلیس ملون ہے یہ جو شیطانیت ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان جکڑا جاتا ہے تو وہ ابلیس تو جکڑا جاتا ہے مگر ہر وہ انسان جس کے اندر حسد زد تکبر اور اپنی غلطی پہ مصر رہنے کی آدات برقرار رہتی ہیں وہ شیطان کا پیروکار ہے اور وہ شیطان کے پیروکار ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں اپنی آدات پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تو یہ میں چاہوں گی کہ اس پارہ میں سے ہم یہ میسج ضرور یاد رکھیں کہ شیطان کوئی ایک صنف تو ہے ہی لیکن وہ ایک رویے کا نام ہے ابلیس شیطان اس وقت بنا تھا جب اس نے حسد زد اور تکبر کیا تھا اور جب اپنی غلطی پہ مصر رہا تھا بجائے معافی مانگنے کے اور آدم جو ہے اشرف المخلوقات اس وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ منصب اتا کیا اور غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی غلطی پہ توبہ استغفار چاہی سو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملے گا آپ سے اور علماء کرام سے پرگرام کے اجازت ہم لینے کا وقت تان پہنچا ہے کیونکہ یہ کنی طور پر افطار کا وقت ہے آپ بھی افطار فرمائیے اور ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی شاہر رمضان ٹرانسویشن میں اور جاتے جاتے خوبصورتی نات اس کے لئے میں علیہ جبال سسٹر سے درخواست کروں گی اور اس نات کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر اب رے راہمت برستان ہی دیکھ کر اب رے راہمت بدوں پر بھی برستان برستان آنے والے میں مجھے رم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لوں میں مجھے رم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لوں برستان رہے گا پریحاک ہو جائیں جل جانے والی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی